اسلام علیکم ہاں جی کیا حال چال ہے اتوام دیکھنے والے میرے بہن بھائی جہاں کہہ رہے ہیں خوش رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور تمام خوش یہاں آپ کو عطا فرمائے تو میں بھی ٹھیک ٹھاکو اللہ کے فضل سے تو چلو آج کی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ ہاں جی آج ہم بنا رہے ہیں کرسپی چکن وہ بھی بہت ہی آسان اور سیمپا ریس کی ہے یہ چکن بھول لیا ہے میرے پاس چار پیس ہیں ایک ایک پیس کے میں نے دو دو پیس کر لیا تھے تو ان کو میں نے ان کو پہلے میں نے کر لیا بالlearین سے کر لیاwwww ریس کیٹین کرتے ہیں بری ریس کیٹین کریں لیکن میں نے اس کے ساتھ کیا ہے میں نے اس کے ساتھ کیا ہے تو یہ آ رہے کی کر لیا تو تو اس کو میں آپ کو پہلے کیوں ہے لیکن پھر بھی کر کرد tech Kirk یہا ابھی اپنے ایسے ایک مٹرے پیپر لینا ہے پہلے اس چکن کو نیچے رکھنا ہے پھر اس کی اوپر کھلکے ہاتھوں ایسے 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 زور سے نہیں مارنا زور سے نہیں یہ چکن بلکل ایکوال خود ہی ہو جائے گا آستا آستا آپ نے اڑھانا اس کو آرام سے اڑھانا یہ دیکھو بلکل برابر ہو گیا آرام سے اڑھاؤ پھر اس بول میں آپ نے ڈال دینا یہ آپ کو دخانے کے لئے میں نے کیا لیکن آر ایڈ پہلے میں یہ کچھ کیا یہ میرے پاس ہے چار پیس یہ خواہر ایڈ میں نے کی ہوئے ہیں پہلے بریق یہ بھی چلا گیا تو اس میں ڈالنے کے لئے آپ نے لینا ہے دہیں دہیں کا استعمال کرنا ہے دہیں پتلا لینا ہے گھاڑا نہ ہو تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے دہیں لینا ہے یا نیبو ڈالنا ہے آپ کی مرضی لیتے ہیں یہ چلا گیا دہیں اس کے اندر اب اس کے اندر جائے گا یہ یہ ایک ٹیبل سپون یا کالی مچ کا پوڈر یہ چلا گیا اور ایک ٹیبل سپون یا نمک یہ چلا گیا یہ چلی سوز اور یہ چلی گی اس کے اندر اور ایک چمہ جائے گا اس میں لسن کا پیش اور ایک چمہ جائے گا اور ایک چمہ جائے گا یہ چلا گیا اس کے اندر پھرین کو اپنے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے ہم اپنے ہلکیاں تھوہین کو مکس کر لینا ہے اور اس کو آدھے گا اور نگل کے پھر آپ نے چھوڑ دینا ہے اچھے طریقے سے بیپ کا ڈینچ کے اندر اور اسے قریب بنا دے گا نگل کے لئے گیا اس کو چھوڑ دیں تو اس کے بعد فیل میں دکھتی ہوں یہ ہے مادہ مہدہ اس کے اندر جاگے کالی مرچ کا پوڈر اور یہ ہے ریگانو اور یہ تراش کیوں ہی مرچیں اور ایک ٹیبل سپون جائے گا نمک کا یہ ساری چیزیں اس کے طرح مکس کر دینی ہم یہ اچھے طریقے سے مکس کرنی ہے پھر بال میں دکھا کہ کیا کرنا ہے جہاں جہاں مارا آئل کرم ہو رہا ہے میڈی مرلو کے در میں آنچلہ رکھا ہے جتنی دیر آئل ہمارا گرم ہوتا ہے اتنی دیر ہم ان کو دھا لیتے ہیں دو میں نے دو چکن کے برس میں نے لہیل کا مصال لگا دے رکھتے ہیں اس پر آم سے آپ نے ڈھالا ہے ایسے ایسے کھوڑ کر دیں اوپر سے اچھے طریقے سے لگا کریں ایسے 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 کھوڑ کر دیں اوپر سے اچھے طریقے سے لگا کریں اب ان کو جو بھیلا تھنڈا پانی ہے بیلکل تھنڈا برس والا پانی ہے اس میں ڈپ کرنا ہے اچھے طریقے سے ایسے ایسے ڈپ کر کے پھر آپ نے نکال لینا ہے پھر آپ نے یہاں رکھنا ہے پھر آپ نے ایسے 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 لگا کریں پھر آپ نے ایسے لیٹ پہ رکھتے ہیں اس طرح میں سارے کر لیتے ہیں پھر بار میں لکھتے ہیں جہاں جی مارا ہو رہا تیل گرم تقریباً ہو گیا 2-3 منٹ پہلے میں نے چولا ان کی آتا جہاں ڈا رہے ہیں چولا لو اور میڈیم درمیان رکھنا ہے جب ایک سائیڈ ہو جائے گی تو پھر ہم نے دیاروں سے ان پر اٹھانا ہے اتنے دیار میں کچھ دیاروں اور دانا کیونکہ اگر ایسے سکولت آئیں گے تو پھر وہ نیسے سے جو مید جی بھول کر جائے گا پھر میڈیم اور لو کے درمے بہت مزید بنتے ہیں برگر میں رکھا ہے جب ریتے کھائیں کیچپ کے ساتھ بہت مزید ہے رسپی بہت بنتے ہیں زیادہ نفکانہ ہم نے شیلو فرائی کرنا ہے بہت زیادہ دلابین دینا ہے ایک سائید ہوتی ہے پھر میں اس سائید کی ایم سکتی ہے اب میں لگیں اس سائید کی ایم سکتی ہے اسی طرح ہمیں سارے پھائی کر لوں پھر میں آپ کا لکھا سکتی ہے جے جے مارے ہوگے برگر تیار بریڈ میں نے گرم کر لیا ہے بریڈ میں نے بزار کی ہے تو آپ کے مارے جو مردی لگانا چاہیے آپ لگا سکتے ہیں اس میں میں لگا رہی ہوں جو برگر کی سوز ہے ایسے لگائیں گے ایسے پھر اس کے اوپر رکھیں گے ٹماٹر میں نے چکن جو کیا تھا فرائی چکن ہے بشاک ایسے لگا لیں کاٹ کے لگا لیں اس کے بعد لگائیں گے پیاز پھر لگائیں گے خیرہ ایسے ایک لگا لیں دو لگا لیں اوپر لگائیں گے سلاس کا پتہ اوپر لگائیں گے برگر ایسے یہ ہمارا برگر ہوں گے تیار کرسپی برگر یہ ہے اجیس کا فائنل اوپ چکن کرسپی برگر تو بہت مدھکا بنا تھا بہت کرسپی بنا ہے بہت اچھا بنا ہے ساتھ ہم نے فرائی بھی بنایا تھے گر میں یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو فرائنس آئے شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تو اللہ فی دعاوں میں یاد رکھیں